السلام علیکم ہمارے تمام سبسکرائبرز کو اور ہمارے چینل پر آنے والے تمام نیو ویورز کو ایک بار پھر سے ہمارے چینل میں خوش آمدید جناب علی قومی ترانہ ہم لکھ رہے تھے لاس ویڈیو میں اور قومی ترانہ کے دو بند ہم نے لکھ لئے تھے یہ والے دو بند یہاں تک ہم نے لکھ لیا تھا یہاں تک ہم نے لکھ لیا تھا اب ہمیں یہاں سے لکھنا ہے یہاں تک ٹھیک ہے تو ہماری ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پھلے پلیز ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تو جناب علی اب ہمیں لکھنا ہے پرسہ میں ستارہ و حلال تو آپ آلٹر دباگر ٹیپ دبائیں اور یہاں پر آپ انٹر کریں اور آپ رائٹ الائن کر دیں پرسہ میں ستارہ و حلال لکھنے کے لئے پی دبائیں آر دبائیں چے لکھنے کے لئے سی دبائیں ایم دبائیں پرسہ میں میم کے نیچے زیر لگانا ہے آپ نے میم کے نیچے زیر لگانے کے لئے شفر دبا کر لیس دین کی دبائیں تو پرسہ میں لکھ دیا اب اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیں کیونکہ اس کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے آلٹر دبا کر کنٹرول دبا کر ایپ ٹین دبائیں گے تو اس کا سائز جو ہے وہ بڑھا ہو جائے گا پرسہ میں ستارہ و حلال ایس دبائیں ایک سپیس دیں ایس دبائیں ای دبائیں الیب دبائیں آر دبائیں اور اس کے بعد او دبائیں حلال لکھنے کے لئے او دبائیں ال دبائیں الیب دبائیں ال لکھنے کے لئے لام لکھنے کے لئے ال دبائیں حلال اب اس تھوڑا سا سپیس دیں سپیس دینے کے بعد آپ پی کے نیچے یعنی پائندہ لکھا ہوئے اس کے بالکل نیچے کرسر کو لکھا رہا ہے اس کے بعد کیا لکھا ہوئے رہ برے ترقی و کمال رہ برے ترقی و کمال لکھنے کے لیے آر دبائیں ہو دبائیں بی دبائیں آر دبائیں آر کے نیچے رے کے نیچے زیر لگانا شفر دبا کر لیز دین کی دبائیں رہ برے ترقی و کمال ای دبائیں آر دبائیں کیو دبائیں اور آئی دبائیں ترقی و کمال کمال لکھنے کے لیے آپ اے دبائیں ام دبائیں علیب دبائیں اور L دبائیں کمال اس کے بعد آپ کو یہ لکھنا ہے ترجمانے ماضی شانحال انٹر دبائیں ترجمانے T دبائیں R دبائیں J دبائیں M دبائیں N دبائیں اور نون کے نیچے زیر لگانے کے لئے less than shift دبا کر less than کی کی دبائیں ترجمانے ماضی شانحال M دبائیں شفت دبائیں J دبائیں I دبائیں ماضی شانحال X دبائیں N دبائیں اور shift دبائ کر shift دبائ کر آپ less than کی دبائیں شانحال حال لکھنے کے لئے shift دبائ کر H دبائیں اور علیب دبائیں اور لام دبائیں ترجمانے ماضی شانحال لکھ لیا اس کے بعد شانحستقبال شانحستقبال لکھنے کے لئے X دبائیں علیب دبائیں نون دبائیں شفٹ دبا کر لیز دین کی دبائیں زیر آ جائے گا شانست اقبال علیف سین ٹی کیو بی علیف اور لام شانست اقبال خدا یا زلجلال لکھنے کے لیے آپ انٹر کریں اور سینٹر لائن کر دیں سا یا خدا یا زلجلال لکھنے کے لیے اس دبائیں علیف دبائیں اب یہ سائز تھوڑا چھوٹا ہو گیا ہے کنٹرول دبا کر ایف ٹین دبائیں تو یہ سائز اس کا بڑا ہو جائے گا یہ لکھنے کے لیے آپ آئی دبائیں او دبائیں سائے آئے یہ کے اوپر آپ حمزہ لگائیں گے تو شفٹ دبا کر اب جو ہے آپ یو دبائیں سائے خدا آئے خدا آئے خدا لکھنے کے لیے خیل لکھنے کے لیے آپ شفٹ دبا کر کے دبائیں اور ڈی دبائیں علیف دبائیں اور حمزہ دبائیں اور بائی دبائیں تو خدا آئے زلجلال زلجلال لکھنے کے لئے زیٹ دبائیں جبلیو دبائیں اور علیف لکھنے کے لئے اب ٹے پہ کلک کریں اور لام پہ کلک کریں جلال جے پہ کلک کریں ال پہ کلک کریں علیف پہ کلک کریں اور لام پہ کلک کریں سائے خدا ہے زلجلال اب یہ دیکھیں سائز جو ہے اس کا تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے اب اس کو آپ سیلیکشن دیں اور کنٹرول دبا کر ایف نائن دبائیں گے تو اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا ایڈجیسٹ کر لیں اس کے سائز اس کے سائز کے حساب سے ایڈجیسٹ کر لیں تو ہمارا یہ قومی طرح نا پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں قومی طرح نا پورا کا پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سمجھ میں آئی ہوگی اب اس قومی طرح نا لکھنے کی آپ پریکٹس کریں تاکہ آپ کو اردو رائٹنگ لکھنے میں بہت آسانی ہو کسی بھی حوالے سے کوئی کوششن ہو تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ہماری سی آئی ٹی سیریز کی نیکس ویڈیو میں سی آئی ٹی سیریز اب ہماری اینڈ ہونے والی ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم سی آئی ٹی سیریز کو بالکل اینڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم سی آئی ٹی سیریز میں آپ کا ایک ٹیسٹ کنڈک کریں گے اگر کسی نے بھی ہمارے ٹیسٹ کو پاس کر لیا یا کلیر کر لیا تو انشاءاللہ ہم اپنے سینٹر کا سرٹیفیکٹ اس شخص کو یا کسی بھی سبسکرائبرز کو ہم اپنا سینٹر کا سرٹیفیکٹ دیں گے انشاءاللہ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں جب تک کیلئے سر کمر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ